موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفع والوتر محترم ناظرین اکرام آج آپ کے سامنے میں اشرہ ذلہج کی فضیلت اور ان ایام میں نیک آمال جو کیے جانے کی یا کرنے کی جو ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ان چیزوں کے تعلق سے مختصر ہم وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی نیک توفیق اطاف فرماؤں آمین ناظرین اکرام ابھی جو آیت آپ کے سامنے میں نے سورة الفجر کی تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں والفجر والیال عشر قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فجر کے وقت کی اور دس راتوں کی اللہ رب العالمین قسم کھا رہے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد عشرِ ذلہج کی ابتدائی دس دن ہیں لہذا جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو اللہ تعالی کا کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے جہاں ہمارے اوپر بہت سارے احسانات کی ہیں ان احسانات میں سے ایک احسان اللہ کا خاص ہم لوگوں پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے باز دن کو باز مہینے کو باز ایام کو باز مواسم کو اللہ تعالی نے بڑی فضیلت والا بنایا ہے جن دنوں کی عبادت جن ایام کی عبادت جن مہینوں کی عبادت دوسرے دنوں کی عبادت کے مقابلے میں اللہ کو بڑا پسند بہت پسندیدہ عمل عجر و ثواب کے اعتبار سے بھی بہت زائد ہے تو اسی طرح سے یہ جو ذلہج کا مہینہ ہے یہ ذلہج کا مہینہ بڑی فضیلت والوں مہینوں میں سے ہے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کے اندر یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے ذلہج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے ان دس دنوں کی بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شہیہ کے اندر بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان دس دنوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پسند دیدہ ہے جو کہ دوسرے دنوں کے عمل کرنے کے حصے اعتبار سے لہذا صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کی عبادت کیا اللہ تبارک و تعالی کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسند دیدہ ہے آپ نے کہا کہ ہاں ایک آدمی جہاد کرنے جاتا ہے ایک آدمی ان دنوں میں دس دن عبادت کرتا ہے ان دنوں کے اندر عبادت کرنے والا کا عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی استثناء کے ساتھ سوائے اس شخص کے جو جہاد کرنے جاتا ہے اپنی چاند اور مال کے ساتھ واپس نہیں لوٹتا یعنی شہید ہو جاتا ہے قربان ہو جاتا ہے سوائے اس شخص کے تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راویہ حدیث ہے ابو داود کی روایت ہے کہ مَا مِنْ اَيَّا مِنْ عَمَلُ الصَّالِح کہ اللہ تبارک و تعالی کو کسی بھی دن انجام دیے ہوئے عمل اتنا زیادہ پسند نہیں جتنا زیادہ پسندیدہ عمل کہ اللہ تعالی کو ان دنوں کی دیئے ہوئے یعنی کیے ہوئے عمال اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ عشرہ ذلہج کی جو ابتدائی دس دن ہے یہ بڑی فضیلت کے حامل ہے ان دنوں کی عبادت اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے لہذا ابن حجر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایام امہات العبادات ہیں اس لیے اس کو امہات العبادات کہا جا رہا ہے کہ ان دنوں کے اندر بنیادی بہت ساری عبادتیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں جیسے نماز روزہ صدقہ حج یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں جبکہ یہ تنی ساری چیزیں اور دنوں کے اندر اور دنوں کے عبادات میں شامل نہیں ہے یہ ساری کی ساری چیزیں تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان دنوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے ام المومنین عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی نو دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے اور انہی دنوں میں ایک زلہج کی ان دس دنوں ہی میں ایک دن عرفہ کا دن نوی زلہجہ کا دن ہے بالخصوص ان دنوں کا ذکر عرفہ کے روزے کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ اس دن عرفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور اس دن کی فضیلت میں یہ بات بھی کہنے کافی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے یہ آیت نازل فرمائی اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو مکمل کیا اسی دن کو جس کا تذکر اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر کیا تو لہذا ہمیں ان دنوں کے عبادت کی قدر کرنی چاہیے عرفہ کے روزے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ابو قطاطا رضی اللہ و راوی یہ حدیث ہیں بیان کرتے ہیں کہ عرفہ کا ایک دن کا روزہ اللہ اکبر اللہ اکبر انسان کے اگلے پچھلے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عرفہ کے روزے کا احتمام کرے آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عرفہ کے دن کا روزہ تو نہیں رکھتے مگر مختلف قسم کے اختلافات کے اندر پڑھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں کہ کہاں کا اعتبار کیا جائے کہاں کا مانا جائے کہاں کا لیا جائے ان چیزوں کے پیچھے تو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں لیکن نیکی کی طرف اور عجر و ثواب کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا ہے تو لہذا عرفہ کے دن کے روزے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے عرفہ کے دن کا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس دن سب سے زیادہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں اپنے بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو عشرہ جلہج کی یہ فضیلت ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ ہر لحاظ سے عشرہ جلہج یہ دس دن جو ہیں یہ اچھے عامال کرنے کے دن ہیں مومنوں کے لئے نیکی کمانے کا دن ہے اور بندے مومن ان دنوں کو ضائع نہیں کرتا بلکہ قدر کرتا ہے اس لئے صلف سالحین کے بارے میں آتا ہے کہ اصلاف اکرام ان دنوں میں خوب عبادت کیا کرتے تھے اپنے کام دھام کو چھوڑ دیا کرتے تھے تو عشرہ جلہج کی ابتدائی نو دنوں کے اندر آپ روزہ رکھیں آپ عبادت کریں آپ قیام کریں ان دنوں کے اندر ذکر و اذکار کریں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ یہ ساری کی ساری تسبیحات اذکار یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں ان تمام چیزوں کا انسان خاص خیال کرے یہی اقل مندی ہے اور ایک بندہ مومن کی یہی ایک پہچان ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کبھی بھی نیکی کا موسم خالی نہیں جانے دیتا ہے بلکہ ان دنوں کی وہ قدر کرتا ہے یہاں پر ایک بات کہ میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ جو لوگ جو لوگ قربانی دینا چاہتے ہیں ان عبادتوں میں ان دنوں میں جہاں بہت ساری عبادتیں ہیں وہاں انہی عبادتوں میں سے ایک اہم قربانی کا بھی ہے قربانی بھی ہے تو لہذا جو لوگ قربانی دینا چاہتے ہیں وہ ذلہج شروع ہونے سے پہلے پہل اپنے ہاتھ کے ناخون نکالیں اپنے انگلیوں کے ناخون نکالیں اپنے سر کے بال نکالیں ان تمام چیزوں سے وہ فارغ ہو جائیں جو بھی قربانی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو لہذا معلوم یہ ہو گیا ہمیں اچھی طرح سے کہ ان دنوں کی ہمیں قدر کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں پھر ایک بار یہ موقع ہمیں انعیت فرمایا ہے یہ دن آ رہے ہیں ان دنوں کی ہم قدر کریں ان دنوں کے اندر عبادات کی اندر اپنے آپ کو ہم مصروف رکھیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نکی کی طرف ہم اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں اپنے آپ کو ہم مصروف رکھیں اور اپنے آپ کو ہر قسم کے شر کے کاموں سے اپنے آپ کو ہم دور رکھنے کی کوشش کریں تب جا کر کہ ہمیں ان دنوں کی فضیلت اور ان دنوں کی جو اہمیت ہے وہ سارے کی سارے چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں اسے موقع پر کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقت میں اشرہ ذلہج کی حقیقت میں ہمیں قدر کرنے کی نیک توفیق عطا فرما اور ان دس دنوں میں عبادات زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنے کی نیک توفیق عطا فرما اور ان دنوں کی جو فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث سہیہ کے اندر بیان فرمای ہے اور عرفہ کے دن کی جو اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے شکل میں بیان فرمای ہے ان تمام چیزوں کی ہمیں قدر کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما اللہ تبارک و تعالی کہی ہوئی بات پر ہمیں عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرما اور ہماری عبادتوں کو اللہ شرف قبولیت سے نواز آمین وآخر دعوانا ون الحمد للہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی